جام کمال خان کی وضاحت ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ مسلسل آٹھ میں روز بھی چار فیصد سے کم پاکستان میں عالمی وباک کرونا کے باعث خزشتہ چوبیس کھنچوں کے دوران مزید پینتیس افراد انتقال کر گئے اور ایک ہزار چھے سو چھپن نئے مریض بھی سامنے آئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کووڈ ڈوڈ جی او وی ڈوڈ پی کے کے مطابق خزشتہ چوبیس کھنچوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پچاس ہزار ساتسو اناسی ٹیسٹ کے گئے جس میں سے ایک ہزار چھے سو چھپن افراد نے کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید پینتیس افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق خزشتہ چوبیس کھنچوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھبیس فیصد رہی این سی او سی کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تداد ستائیس ہزار آٹسو چھے سٹھ ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تداد بارہ لاکھ انچاس ہزار آٹسو اٹھاون تک پہنچ چکی ہے رکنیت منسوخی کا معاملہ اسحاق ڈھار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈھار نے چالیس روز میں حلف نہ لینے پر رکنیت منسوخی کے آرڈیننس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں اسحاق ڈھار نے موقف اپنایا کہ مقررہ مدت میں حلف لینے کا مجھ پر اطلاق نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے میری کامیابی کا نوچفیکیشن معتل کیا تھا مقدمہ زیر التوا ہے اس لئے حلف نہیں لے سکتا انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنے خط میں بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک میری رکنیت معتل رہے گی خط میں یکم ستمبر کے صدارتی آرڈیننس کا حوالہ اور لاہور ڈیویشن بینچ کی فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اسحاق ڈھار نے الیکشن کمیشن کے ساتھ چیئرمن سینٹ کو بھی یاد دھانے کے لیے خط کی نقل بجوا دی شہید ملت روڈ انڈر پاس عمر شریف کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان سندھ حکومت نے کومی جی کنگ عمر شریف کے خدمات کے اطراف میں شہید ملت انڈر پاس کون کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان کر دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پی کو کی ایم سی سے اقرارداد پاس کروا کر عمر شریف کے اہل خانہ کو دوں گا معروف اداکار فلمساز اور ہدایتکار کومی جی کی دنیا کے بادشاہ عمر شریف کا ہفتے کو جرمنی کے سبتال میں انتقال ہو گیا تھا ان کے صاحبزادے نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ میرے والد کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ہو لاہور میں اکتر ہزار گھروں سے ڈینگی لاربا برامت مزید ایک سو پچیس کیسیز ریپورٹ لاہور میں ڈینگی کے مزید ایک سو پچیس کیسیز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد شہر میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھر سو تین ہو گئی جبکہ وزارت سہت کے مطابق اب تک صبائی دار الحکومت کے اکتر ہزار گھروں سے ڈینگی لاربا مل چکا ہے وزیر سہت پنجاب یاسبین راشد نے ڈینگی وبا کے پھیلاؤں پر خطرے کی گھنٹی بچاتے ہوئے کہا کہ اس انفیکشن کے حوالے سے اگلے تین ہفتے بہت خطرناک ہیں اور حسابتالوں کو جینگی مریضوں کے لیے مکمل تیار کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے ایک سو پچیس مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد شہر میں کل مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو تین ہو گئی جبکہ سرکاری اور نجی حسابتالوں میں ڈینگی مچھر سے متاثرہ دو ہزار اکتر مریض تشویشناک حالت میں زیرے علاج ہیں ڈاکٹر یاسبین راشد نے کہا کہ ڈیفینس کینٹ جوہر ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن ڈینگی کا گھر بن چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں اکتر ہزار گھروں سے ڈینگی لاروہ مل چکا ہے جبکہ گزشتہ روز شہر کے ایک ہزار دو سو اٹھتیس مقامات سے لاروہ تلف کیا گیا محکمہ صحت پنجاب نے نجی لیبارٹریز کو ڈینگی مریضوں کا سی بی سی ٹیسٹ نوی روپے میں کرنے کا حکم دیا ہے درے اسنا راولپنڈی میں بھی باستٹھ مزید کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس سے مریضوں کی کل تعداد تین سو پینسٹھ ہو گئی ہے ہولی فیملی میں ترپن جبکہ بینزیر بھٹو سبتال میں نو مریض لائے گئے راولپنڈی میں اب تک ڈینگی سے متاثر ہونے والے تین سو پینسٹھ افراد میں سے جن میں سے دو سو سینتیس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کڑی تنقید کے شکار جو بائیڈن سے ہمدردی ہے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جو کچھ کابل ائرپورٹ افغانستان میں ہوا جو بائیڈن اس کی وجہ سے سخت تنقید کی ضد میں ہیں لیکن انہیں امریکی صدر سے ہمدردی ہے اور اس کے سواہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ترک ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تالبان حکومت کو کب تسلیم کرنا ہے اس کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ یورپ چین اور روس بھی تالبان حکومت تسلیم کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد یا بدیر امریکہ کو بھی تالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان پر پبندیوں کے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا پاکستان نے امریکی اتحاد میں شامل ہو کر بڑی بھاری قیمت چکائی اتنی قربانیوں کے باوجود ہمیں قربانی کا بکرہ بنانا افسوسناک ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور امریکی وزرائے خارجہ اور دونوں ممالک کے سیکیورٹی انٹیلیجنس سربراہان آپس میں رابطے میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک امریک کا تعلقات 6 اشرو پر مہیت ہیں تہاں ماضی میں بھی اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم امن کے لئے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں اور کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور چونکہ یہ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان اس میں مدد کر رہے ہیں